کشمتری ڈی اے پی دلال نے بتایا کہ مکہمتری منحولال نے سبھی پرشاہ سنک سچیب اور سبھی زلہ زلوں کے ڈی سی کے ساتھ میٹنگ کیا اور اس میں ڈی اے پی اور ویکسینیشن مکھے بندو رہے یعنی ڈی اے پی خات کو لے کر اور ویکسینیشن کو لے کر چرچہ کی گئی اور اس پر وشیش روپ سے دونوں ہی معاملوں میں بہتری کی بات کہی گئی ہریڑے میں جہاں ایک طرف کسان ڈی اے پی خات کی کمی سے چوج رہا ہے تو ڈی اے پی خات کی قلت کے بیچ سرکار لگاتار کسانوں کو آشفاسن دیتے ہوئے بھی نظر آ رہی ہے سرکار کی طرف سے ایک خات کی کمی کو دور کرنے کے لیے پریاس کیا جا رہے ہیں کرشو منتری جی پی دلال نے بتایا کہ مکہمتری منحولال نے سبھی پرشاہ سنک سچیب اور سبھی جلوں کے ڈی سی کے ساتھ بیٹھک کی اس میں کئی بندوں پر ہر جلے سے ریویو ڈیا گیا جس میں ڈی اے پی خات اور ویکسینیشن مکھے بندوں رہے کسانوں کو ڈی اے پی اپلوپد ہو کالا بزاری نہ ہو اور سکتی سے جو ڈی اے پی بانٹنے والے ڈیلر ہیں ان کی جانچ ہو اور ڈیپٹی کمیشنر کو آدیش دیا ہے کہ وہ بھی سرپریز چیک کریں جس سے کسان کو ڈی اے پی ملنے میں کسی طرح کی کوئی دکت نہیں ہوگی اور اس بار جو ہے میں بھی دو دن پہلے منسوک بانڈویج جی جو خات کے منتری ہیں ان سے ملا تھا انہوں نے ہمیں پریابت باترہ میں اس مہینے میں خات دینے کا وائدہ کیا ہے وہی کرشو منتری جی پی دلال نے کہا کہ خات کو لے کر کسان پینک نہ ہو جتنی خات کسانوں کو چاہیے اتنے پہنچائی جائے گی کیندر منتری منسوک بانڈویج اور کیندر کرشو منتری نریندر تومر سے بھی ہریانہ کی کرشو منتری جی پی دلال نے ملاقات کی تھی میں سب کسان بھائیوں سے یہی پرارتان کرتا ہوں کہ ہر کسان کو پڑتی اکڑ کے لیے سہی سمیں پر ڈی ای پی اپلوپ کروائیں گے آپ چنتہ نہ کریں آپ ایک مہینے بعد کی پندرہ دن بعد کی ضرورتوں کے لیے ابھی نہ لیں اور ڈسٹیبوشن میں اس سے ہمیں تھوڑا سا سمجھا آ سکتی ہے لیکن کہیں پر بھی کسی بھی جلے میں ڈی ای پی کی کمی ہم نہیں رہنے دیں گے میں دوبارہ آسوست سب کسان بھائیوں کو کرنا چاہتا ہوں خات کی کمی کو لے کر سرکار لگاتار سبسٹیوٹ کا آپشن بھی دیکھ رہی ہے اس میں کرتیم خات کو لے کر بھی لگاتار مندھن کیا جا رہا ہے اور اسی کو لے کر پنجور کی گوشالہ میں کرشو منتری اور سی ایم منہورلات پہنچے جہاں پر انہوں نے نرکشن کیا فلال دیکھنا یہ ہے کہ کرشو منتری جی پی دلال نے جو دعویٰ کیا ہے کہ جلد ہی خات کے کلر دور ہوگی اور سبی کسانوں کو خات ملے گی وہ کب تک پورا ہو پاتا ہے جتیندر چودری چنڈگاڑ خبر احبیتہ